امید و مسلی ام مابادو فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السیرد و خانہ کی جانب سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ معزز ناظرین اکرام و طلبہ اکرام جیسا کہ ہمارا غدی ازلاتی عدویات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور ہم نے جو ہے عرض گیا تھا غدی ازلاتی روغن تو بہت ساری دوستوں کی فرمائش تھی کہ آپ غدی ازلاتی اطلاع جو بنایا جاتا ہے اس پہ بھی بات کریں تو آج وہ بنانے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا اور اس میں کون سے اجزاء ڈالے جاتے ہیں اور اس کو کیسے بناتے ہیں یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے ڈسکس کروں گا اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے درود پاک کی فضیلت سننے اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑا اللہ پاک اس پر اپنی دس رحمت نازل فرماتا ہے تو آپ بھی پلیجئے محزز ناظرین اکرام وطلبہ اکرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل بیرہ روی کا دور ہے اور والدین کی بچوں پہ توجہ نہیں ہے اور یہ توجہ نہ ہونے کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ مختلف معاشرتی خرابیوں کی طرف جو ہے وہ جا پڑتے ہیں ایسی بیماریوں میں وہ لگ جاتے ہیں ایسے غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے عزت کا نقصان جو ہے وہ بھی کرتے ہیں بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں بہت سارے بچے جو ہے وہ مشت زنی جیسی خطرناک بیماری میں وہ جو ہے مطلع ہو جاتے ہیں پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ پھر آخر ایک جوان جو ہے وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کی مردانہ طاقت جو وہ ختم ہو جاتی ہے اور آخر یہاں تک جاتا ہے کہ وہ شادی کے لائق جو ہے وہ بھی نہیں رہتا اور پھر وہ خود بھی رسوائی کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے اور پھر معاشرے میں بھی اسے رسوائی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے تو آج کی یہ ویڈیو ان مریضوں کے لیے ہے اور ان میرے بچوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی جوانی کو برباد کیا اور جنہوں نے اپنا نقصان کیا جن کا عزوے تناسل جو ہے وہ سکر چکا اس کے پٹھے جو ہے وہ کمزور ہو چکے اور ٹیڑے پن کا شکار ہو گیا تو یہ ساری بیماریاں جو ہیں ان کے عزوے تناسل میں آ گئی اور مردانہ کمزوری جو ہے وہ ان کو ہو گئی اب ٹائم میں کے مسائل بن گئے زوف با کا مسئلہ بن گیا اب جو ہے وہ ترہ ترہ کی عدویات کی طرف ایسے نوجوان جو ہے وہ جاتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب مریض جو ہے وہ اس کنڈیشن پہ پہنچ جائے کہ وہ بیرونی طور پہ بھی کمزور ہے اور اندرونی طور پہ بھی کمزور ہے تو سب سے پہلے آپ اس طرح کریں کہ اچھے طبیعت سے جو ہے اپنی تشخیص کروائیں آپ کا مزاج جو ہے وہ کون سا ہے اپنا مزاج چیک کروائیں مزاج کے مطابق آپ فوڈ لیں اور آپ فاس فوڈ جو ہے ان سے مکمل پرہز کریں چاول جو ہے ان سے مکمل پرہز کریں جب انسان ان بیماریاں میں مبتلا ہوتا ہے کمزوریاں ہوتی ہیں تو پھر زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ ان کی تحریک جو ہے وہ ازلاتی اصابی ہو جاتی ہے جگر ان کا تسکین میں آ جاتا ہے جگر ان کا کام نہیں کرتا اور ان کا جسم جو ہے وہ پھر ٹوٹتا ہے اور انہیں تھکن محسوس ہوتی ہے پھر وہ کوئی کام جو ہے وہ جی بھر کے جو ہے وہ کر نہیں سکتا تو اب سر میں درد بھی رہنا لگتا ہے کمر میں دردیں ہونے لگتی ہیں تو یہ تمام مسائل جس طرح کہ میرے مطب پر میرے پاس مریض آتے ہیں ان کو ہوتے ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں تو آج میں ان مریضوں کے لیے آپ کو تلہ دینے والا ہوں اس تلہ کو آپ یوز کریں تو انشاءاللہ تلہ بیرونی جو مسائل ہیں وہ بالکل اللہ کی رحمت سے حل ہو جائیں گے اور اندرونی جو مسائل ہیں ان کے لیے آپ کو کھانے والی عدویات کا یوز کرنا ہوگا اور آپ کو میں ایک اور بات بتاتا چلوں بہت سارے حکمہ یہ دعویٰ کرتے ہوں گے کہ آپ جو ہے یہ ہمارا تلہ یوز کریں تو آپ جوان ہو جائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا اگر آپ کو اندر سے خرابی ہے تو اس کے لیے آپ کو دعویٰ کھانا پڑے گی اگر آپ کو بیرونی مسائل ہے تو اس کے لیے آپ تلہ یوز کریں گے تو واقعی آپ کو جو ہے یہ فائدہ دے گا اور اگلی بات جو ہے یہ ہے کہ بہت سارے حکمہ جو ہے اب آپ کو ایرس جو ہے وہ ملیں گی میں یہ سانڈے کا تیل تیار کر رہا ہوں میں یہ بچھو کا تیل تیار کر رہا ہوں میرے پاس اس جانور کی چربی ہے تو جتنی مرضی آپ چربیاں لینے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کوئی کام کر سکتے ہیں آپ حرام چیزیں یوز کریں گے اللہ تبارک وطالعہ کی ذات نے ہمیں بہت ساری حلال چیزوں سے نواز ہے آپ حلال چیزوں سے جو ہے وہ آپ جو ہے کام لیں آپ ان کو یوز کریں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کو ان کے ساتھ جو فائدہ ہو جائے گا اب یہ میں جو تلہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ میرے ان بیٹوں کے لیے ہے ان بچوں کے لیے ہے ان مریضوں کے لیے ہے جو آپ نے آپ کو برباد کر چکے ہیں اور بیرونی طور پر وہ برباد ہیں ان کا عضوے تراسل جو ہے وہ کمزور پڑ چکا ہے اس میں سکیڑا آ چکا ہے ٹیڑا پن آ چکا ہے یہ سارے مسائل جو ہے آ چکے ہیں تو اب جو ہے آپ جو ہے اس تلے کو یوز کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اندرونی مسائل بھی ہوں گے آپ اپنی اچھے سے تشکیز کروائیں تاکہ آپ جو ہے آپ کا صحیح علاج جو وہ ہو سکے اس تلے میں آپ نے کونسی چیزیں ڈالنی ہیں اس میں آپ نے جمال گھٹا یہ آپ نے ڈالنا ایک طولہ اور اس کے ساتھ روگن جوائن یہ آپ نے ڈالنا تین طولہ اور روگن خردل یہ آپ نے ڈالنا چار طولہ اور کوئی چیز آپ نے اس تلے میں نہیں ڈالنی یہ تینوں تیل جو ہیں یہ دونوں تیل جو ہیں دو تیل ہیں اس میں ایک جمال گھٹا ہے جمال گھٹے کو اچھے طریقے کے ساتھ آپ پیس لیں کھرل کر لیں اور اس کے بعد ان تیلوں میں ڈال لیں تیلوں میں ڈال کے ایک شیشے کا جار لیں اور اسے یا تو آپ تین دن اس کو دوب میں رکھیں یا پھر جو ہے آپ اس کو ایک برطن لے لیں اس میں پانی ڈال کے اور اس شیشی کو بھی اس میں ڈال دیں اور آپ تین سے چار اُبال دیں تو یہ دوا جو ہے یہ تیار ہو جائے گی اب آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے آپ نے اس دوا کو جو ہے اس میں تناسل پر جب آپ نے یوز کرنا ہے تو اس کو آپ نے کیپ پہ نہیں لگانا اور نہ نیچے آپ نے جو ہے وین ہوتی ہے اس پہ آپ نے لگانا ہے آپ نے اوپر اس کی ہلکی ہلکی جو ہے آپ نے اس کو لگانا ہے اور دوسری بار یہ ہے کہ آپ نے اس کی مالش نہیں کرنی مالش کریں گے تو رگیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اور زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تو اس طرح جو ہے آپ نے اس کو لگانا ہے اور رات کو آپ اس کو لگائیں تو انشاءاللہ تبارک وطاللہ چند دن کے استعمال سے جو آپ کی رگیں جو ہیں کمزور پڑ چکی ہیں وہ انشاءاللہ دوبارہ سے جو ہے وہ بحال ہونا شروع ہو جائیں گی تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی کمنٹ سیشن میں اپنے اچھے فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ازبز پھر ملیں گے ایک اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ